السلام علیکم یو ایس ڈاکٹر گلدار علی نائی سی و ڈی کراچی آج میں آپ کو بتاؤں گا سات ایسی تکالیف سات ایسے سیمٹمز جو ایکچول ہرگرٹیک سے پہلے کافی سارے لوگوں کو ہوتی ہیں ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آج آپ کو ان چیزوں کا پتا چل جائے گا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں ایک کروڑ ستر لاکھ سے زیادہ روز سالانہ اموات ہوتی ہے جو کہ پوری دنیا کے کینسر ملا لیں ان سے جو اموات ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہے اور اگر پوری دنیا میں جو اکثر لوگ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ سے زیادہ اموات ہوتی ہے تو پوری دنیا میں جتنے ایکسیڈنٹ سے اموات ہو رہی ہیں اس سے بھی یہ زیادہ ہے ہارڈ اٹیک سے تو آج آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ کونسی ساتھ سیمٹمز ہیں جس کو آپ دور نہ کریں سب سے پہلا جو کامن ہے یہ بڑی عمر کے لوگ یا جو بڑی عمر کے عورتے ہیں یا شگر ان اسٹومک پین جو میدے کا درد کرتے ہیں یہ اسٹومک پین وہ والا درد جو آپ اگر سیرپ پی رہے ہیں انٹیسٹس کھا رہے ہیں یا جو آپ اپنے جو بھی اس کا علاج کر رہے ہیں میدے کے تقلیقہ اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو یہ دل کا ہو سکتا ہے اور اپنے دل کے ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ کیا ہے جو جبڑے میں درد ہوتا ہے جبڑے میں درد اور کچھ سیکنڈز کے لیے ہو اسپیشلی اگر آپ کے جبڑے کے آس پاس آپ کے موں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی دار میں درد نہیں کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آرہی اور جبڑے میں درد آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے تو یہ بھی دل کا درد ہو سکتا ہے اور یہ آگے جا کے میجر آٹیک میں تبدیل ہو سکتا ہے تو اس کو ہلکہ نہ لیں اور اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کریں تیسر نمبر پہ آتا ہے الٹے بازو میں درد یا الٹے بازو کو سنونا یا بھاری ہونا تو یہ الٹے بازو میں تو زیادہ تر لوگ اس کو دل کے لحاظ سے سوچتے ہیں اور ہمارے پاس آتے بھی ہیں چوتھے نمبر پہ میں بتاؤں گا جو کہ بلکل لوگوں کی توجہ نہیں جادی وہ ہوتا ہے بیک پرابلم بیک میں اگر آپ کے درد ہو رہا ہے اور درد کم زیادہ بیچینی کی طرح ہے یا پریشر کی طرح ہو رہا ہے اور یہ آ رہے جا رہے یا اگین وہی بات کہ دل کا درد جو چلنے سے یا مشکت سے بڑھ جائے آرام کرنے سے کچھ بہتر آئے تو یہ دل کا ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بھی اپنے کسی بھی جو دل کا ماہر ہے اس سے چیک اپ کروا سکتے ہیں یہ چار اب پانچویں نمبر پہ کیا آتا ہے پانچویں نمبر پہ آتا ہے کہ پیل ہو جانا اور بہت زیادہ پسینہ آج کل جو گرمیاں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو گرمی والا پسینہ نہیں یہ آپ کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوگی اور بلکل پیل ہو جائیں گے اور کچھ سیکنڈز کے لیے ہو جائیں گے اور پھر ٹھیک ہو جائیں گے یعنی جب بھی پسینہ اور پیلنس آئے اور پھر ٹھیک ہو جائے پھر آج یہ بار بار اگر اس طرح ہو رہا ہے تو یہ دل کی تکالیف ہو سکتی ہے اور اپنے دل کے ڈاکٹر کے ساتھ جا کے اپنا اس کے بارے میں تفصیل بتائیں اور اپنا چیک اپ کرائیں چھٹے نمبر میں آتا ہے جب آپ کوئی مشاکت کریں یا ایکسرسائز کریں تو آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے آپ کو لگے کہ آپ کا بلڈ پریشر بلکل لو ہو گیا ہے چلنے میں سیڈی چلنے میں یا تھوڑی بہت مشاکت کرنے سے بلڈ پریشر بہت لو ہو جائے تو یہ بھی دل کی تکالیف ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے جب آپ مشاکت کرتے ہیں تو دل کو خون اتنا نہیں ملتا اور دل صحیح پرم نہیں کرتا اور بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے ساتھ میں سب سے آخری پوائنٹ دل کے لحاظ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ سانس پھولنا سانس پھولنا اور اسپیشلی ان لوگوں کا سانس پھولنا جن کو نہ خون کی کمی ہے نہ گردوں کا مسئلہ ہے نہ جگر کا مسئلہ ہے نہ کئی نمونیا ہے نہ ٹی بی ہے نہ بہت زیادہ موٹے ہیں اور چلتے ہیں یا تھوڑا سا چڑھائی پہ چلتے ہیں ان کا سانس پھولتا ہے اور جیسے رکھتے ہیں تو دو چار منٹ میں پانچ منٹ میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ جو چلنے سے یا سیڈی چلنے سے چڑھائی سے سانس پھولتا ہے اور اس کی اور کوئی وجہوات نظر نہیں آ رہی تو اگین یہ انجائنہ ہے اور اس کو انجائنہ ایکولینڈ بھی ہم کرتے ہیں اس کا بھی جا کے معاینہ کروائیں اور اپنے دل کے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں تو آج جو میں نے آپ کے جتنے بھی سائنس بتائیں ضروری نہیں ہے کہ یہ دل کے ہی ہوں لیکن دل کے ہو سکتے ہیں اور اس چیز کو اگر آپ کو یہ بار بار چیزیں ہو رہی ہے آپ کو نہیں لگ رہا اس کی وجہوات سامنے نہیں آ رہی تو اپنے دل کے معالج یا اپنے جو بھی آپ کا کنسلٹنٹے فیزیشنیں اس سے جا کے اپنی یہ کیفیت بتائیں اور اگر وہ کچھ ٹیسٹ کہیں تو ٹیسٹ کروائیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا آج میں ضرور کروں گا اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھائے تو یہ ویڈیو شیئر کریں اور میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن آئے کریں ڈاکٹر گلزار علی نائی سی ویڈی کراچی